الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل کے معزز سامین و ناظرین السلام علیکم معزز سامین آج ہمارا چینل آپ کی خدمت میں سورہ جاسین کا بڑا مجرع وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی ہم دعائیں کر کر کے تھکے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ان لوگوں کیلئے یہ وظیفہ گرنٹی شدہ ہے آپ لوگ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر مراد پوری ہوگی میں اس وظیفہ کا طریقہ کار مکمل طور پر بیان کروں گی اور سورہ جاسین کے چند فازائل بھی ذکر کروں گی وظیفہ کی طرف چلنے سے قبل میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گرائے ہمیروانی میرا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے ویٹن کو بھی پیس کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس مہنچیں نبی محتشم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک ہر چیز کا دل ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ جاسین ہے اور جو ایک مرتبہ سورہ جاسین پڑھے گا اس کے لیے دس مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا سواب لکھا جائے گا حضرت سعیدنا جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی رات میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سورہ جاسین پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور بعض روایات میں موجود ہے کہ اگر سورہ جاسین میت کے پاس تلاوت کی جائے تو اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے فرشتہ بھیجتا ہے اور سب فرشتے میت کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس میت کی رحمت و بخش کے لیے دعا کرتے ہیں اور دفعہ ہونے تک حاضر رہتے ہیں اور جس قبرتان میں سورہ جاسین پڑھی جائے وہاں چالیس دنوں تک مردوں کو عذاب نہیں ہوتا سبحان اللہ عز و جل کے سورہ جاسین کی کتنی فضیلت ہے کتنی شان ہے تو اب میں سورہ جاسین کا وظیفہ ذکر کر دیتی ہوں توجہ کے ساتھ نوٹ فرمالی جی اگر آپ کی حاجات کاروبار کے حوالے سے ہے روزگار کے حوالے سے ہے یا آپ مشکلات پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں یا آپ اولاد پانا چاہتے ہیں یا آپ اچھے رشتے چاہتے ہیں یا شادیوں کا مسئلہ ہے یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے تو اس کے لئے آپ اس وظیفہ کو کیجئے آپ نے کرنا کس طرح ہے کرنا اس طرح ہے کہ جمعت المبارک کے دن جمعہ کی ناماز کے بعد سورہ جاسین کو تین دفعہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ جاسین شروع کرنی ہے جب آپ نے پہلے مبین پر پہنچنا ہے تو سورہ اخلاص تین بار پڑھنی ہے اور جب دوسرے مبین پر پہنچیں تو سورہ کوسر تین مرتبہ پڑھیں اور جب تیسرے مبین پر پہنچیں تو سورہ علم نشرا تین بار پڑھیں اور پھر جب چوتھے مبین پر پہنچیں تو سورہ فاتحہ تین مرتبہ پڑھیں جب پانچویں مبین پر پہنچیں تو آیت الکرسی تین مرتبہ پڑھیں جب چھٹے مبین پر پہنچیں تو یہ دعا تین بار پڑھیں یہ بڑی فضلت والی دعا ہے آپ نے چھٹے مبین پر اس دعا کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اور جب ساتھویں مبین پر پہنچیں تو تین بار دروشریف پڑھیں اور یہ دعا سات بار پڑھیں جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میری روزی میں اتنی وسط فرما کہ میں تیری مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں آپ نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سورت کو مکمل کر لینا ہے سورت کو مکمل کرنے پک کے بعد دروشریف پڑھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں نہایت آجزی کے ساتھ نہایت عدب و احترام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی خواجات اپنی خواہش رکھ دینی ہے انشاءاللہ تعالی آپ جس مقصد کے لیے اللہ کے ہاں دعا کریں گے اللہ پاک اس کی برکہ سے آپ کی اس دعا کو ضرور پورا فرمائیں گے یہ بڑا مجرب بڑا عزمودہ عمل ہے آپ اسے خود بھی کیجئے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ اور پریشان حال لوگ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اگلے وزیفہ تک کے لیے اللہ نے گیا